اسلام علیکم ناظرین ہم آپ کو تاریخ کے اوراک یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں اگر آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کے بٹن کو کلک کر کے سسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی تاریخی ویڈیو آپ تک پہن سکے امریکی حکومت اور انتظامیہ کو عام طور پر انکل سیم یا چچا سام کہا جاتا ہے اس اصلاح کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ اٹھا سو بارہ میں برطانیہ کے ساتھ امریکہ کی آخری جنگ کے زمانے میں دریائے ہڈسن کے کنارے ٹرائے کے مقام پر البرٹ انڈریسن نامی ایک ٹھیکے دار کو امریکی فوج کے لیے گوشت اور مختلف ایشیا کی فراہمی کا کام سونپا گیا حکومت امریکہ کی جانب سے اس کام کی نگرانی کا فریضہ ایبزر ویلسن انجام دیتا تھا جبکہ البرٹ انڈریسن کی جانب سے ان ایشیا کو اس کا چچا سمیول ویلسن فراہم کیا کرتا تھا جسے اس کے کارکون عام طور پر انکل سیم کہا کرتے تھے جب ایبزر ویلسن اور سمیول ویلسن کام مکمل کر لیتے تھے تو ان پر ای اے یو ایس کی محر لگا دیتے تھے جس کا مطلب ہوتا تھا البرٹ انڈریسن یونائٹڈ سٹیٹ اس محر کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اب یہ ایشیا حکومت امریکہ کی ملکیت ہو چکی ہیں ایک دن ایک کارکون نے مزاکن کہا یو ایس کے الفاظ سے مراد دراصل انکل سیم ہے یہ جملہ جلد ہی پوری فوج میں مشہور ہو گیا اس زمانے میں ایک مصور نے انکل سیم کی تصویر بھی بنا ڈالی جس میں اسے داڑی ہیٹ اور ویسٹ کوٹ پہنے ہوئے دکھایا گیا ہے سات سپٹمبر اٹھرہ سو تیرہ کی ٹرائی پوسٹ کے ایک نامانگار نے پہلی مرتبہ انکل سیم کی اصلاح امریکی حکومت کے لیے تحریر کی اس کے بعد اس اصلاح کا مطلب ہی امریکہ حکومت ہو گیا اور ہر شخص اسے امریکی انتظامیہ کے محفوم میں استعمال کرنے لگا تیرہ مارچ اٹھرہ سو باون کو نیو جار کے اخبار ایسٹرن میں فرینک بلیو کا بنایا ہوا ایک کارٹون شائع ہوا اٹھرہ سو باسٹھ میں انکل سیم کی شبہ پر مشتمل ایک اور کارٹون پنچ میگزین میں شائع ہوا یہ وہ زمانہ تھا جب امریکہ میں خانہ جنگی اپنے اروج پر تھی امریکہ کے لیے انکل سیم کی اصلاح اور یہ کارٹون بہت جلد مقبول ہو گئے اس تصور کو مزید شہرت بیسویں صدی کے اوائل میں اس وقت ملی جب امریکہ میں پہلی عالمی جنگ کے لیے فوجی بھرتی کا آغاز ہوا اس زمانے میں جیمز منٹ گمری کا بنایا ہوا وہ پوسٹر منظر عام پر آیا جس میں انکل سیم انگلی کے اشارے کر کے امریکی قوم کے نوجوانوں سے کہہ رہا تھا اردو میں انکل سیم کا امریکی تلفز رائج نہ ہو سکا اسے انکل سام یا چچا سام کہہ کر پکارا گیا اس سے ایک نئی اصلاح سامراج وجود میں آئی جس کا مطلب ہے وہ نظام میں حکومت جو نو عبادیات پر اپنا تسلط برقرار رکھنے کے لیے قائم کیا جائے اردو لغت کے مطابق یہ اصلاح سب سے پہلے احمق پھپوندوی نے 1942 میں اپنے ایک شیر میں استعمال کی قیام پاکستان کے بعد چچا سام کی اصلاح سعادت حسن منٹو کے توسط سے اردو کا حصہ بن گئی جب انہوں نے چچا سام کے نام نو خطوط تحریر کیے چچا سام کے نام منٹو کا پہلا خط 16 دسمبر 1951 کو جبکہ آخری خط 26 اپریل 1954 کو لکھا گیا یہ خطوط تنزو مزا کا بہترین نمونہ سمجھے جاتے ہیں سعادت حسن منٹو کے ان عدب پاروں کے ذریعے اردو پڑھنے والے قائرین سے چچا سام کا بھرپور طرف بھی ہوا ڈاکٹر علی سنہ بخاری نے جنہوں نے سعادت حسن منٹو پر پی ایڈی کی سند حاصل کی ہے اپنے مقالے میں ان خطوط کا بھرپور جائزہ لیا ہے وہ لکھتے ہیں ان خطوط میں منٹو نے پاکستان کے ابتدائی چند برس کی سیاسی اور معاشرتی تاریخ کو تنزیہ انداز میں پیان کیا ہے اور ان دشمنوں کی نشاندہ ہی کی ہے جو اس نوزائدہ مملکت کو نقصان پہنچانے کے در پر تھے یہ مزمین منٹو کے مخصوص جارہانہ انداز میں لکھے گئے ہیں اور منٹو نے ان سے بھی دو دھاری تلوار کا کام لیا ہے جس کی ایک ضرب امریکی سامراج پر پڑتی ہے اور دوسری مملکت خدا داد میں مجود امریکی سامراج کے نمائندوں کو نشانہ بناتی ہے مثلا وہ چچا سام کے نام تیسرے خط میں لکھتے ہیں ہمارے ساتھ فوجی امداد کا معاہدہ بڑے مارکے کی چیز ہے اس پر قائم رہیے گا ادھر ہندوستان کے ساتھ بھی ایسا ہی رشتہ استوار کر لیجئے دونوں کو پرانے ہتیار بیچئے کیونکہ اب تو آپ نے وہ تمام ہتیار کنڈم کر دیے ہوں گے جو آپ نے پچھلی جنگ میں استعمال کیے تھے آپ کا یہ فاتو اصلہ ٹکانے لگ جائے گا اور آپ کے کارخانے بیکار نہیں رہیں گے نوزائدہ پاکستان کی عملی سیاست میں امریکی سامراج کی مداقلت کو تنزیہ انداز میں واضح کرتے ہوئے منٹوں نے چچا سام کے نام ساتھویں خط کو یوں ختم کیا ہے یہاں سب خیریت ہے مولانا بھشانی اور مسٹر سیروردی دن بہ دن تگڑے ہو رہے ہیں آپ سے کچھ ناراض معلوم ہوتے ہیں مولانا کو آپ ایک عدد خالص امریکی تسبیح اور مسٹر سیروردی کو ایک عدد خالص امریکی کیمرہ روانہ کر دیں ان کی نرازگی دور ہو جائے گی ہیرہ منڈی کی توافیں شوشش کاشمیری کے ذریعے سے مجرح ارض کرتی ہیں پاکستان بننے کے فوراں بعد استثالی طبقے نے لوٹ خسوٹ کا بزار گرم کر دیا تھا یہ مراہت یافتہ طبقہ غیر ملکی آقاؤں کے اشاروں پر ناچ رہا تھا ملکی مفادات کو پسے پشت ڈال دیا گیا تھا ان حالات میں ملک کے عام لوگ غربت و افلاس کا شکار ہو کر دن گن گن کر کاٹ رہے تھے احوال روزگار کی یہ کفیات منٹو نے چچا سام کے نام پانچویں خط میں بیان کرتے ہوئے لکھا ہے اب میں احوال روزگار کی طرف آتا ہوں چچا آپ کی ریش مبارک کی قسم دن بہت برے گزر رہے ہیں اتنے برے گزر رہے ہیں کہ اچھے دنوں کے لیے دعا مانگنا بھی بھول گیا ہوں یہ سمجھئے کہ بدن پر لتے جھولنے کا زمانہ آ گیا ہے کپڑا اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ جو غریب ہیں ان کو مرنے پر کفن بھی نہیں ملتا جو زندہ ہیں وہ تار تار لباس میں نظر آتے ہیں ابھی چچا سام کے نام منٹو کے ان خطوط کا پہلا خط ہی شائع ہوا تھا کہ امریکی سفارتکار نے ان سے رابطہ کیا اور انہیں ایک افثانے کے اوز پانچ سو روپیے معافضہ دینے کی پیش کش کی حالانہ کے اس زمانے کی وہ ایک تحریر کے لیے زیادہ سے زیادہ چالیس روپیے وصول کرتے تھے منٹو نے اس پیش کش پر حیرت کا اظہار کیا اور کہا میں زیادہ سے زیادہ آپ سے ایک افثانے کے اوز دو سو روپیے لوں گا منٹو نے چچا سام کے نام دوسرے خط میں اس پیش کش کا ذکر کیا اور لکھا میں نے ان کے اسرار پر ان سے تین سو روپیے لے لیے روپیے جیب میں رکھنے کے بعد ان سے کہا کہ یہ واضح رہے کہ جو کچھ بھی لکھوں گا وہ آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوگا اس کے علاوہ اس میں کسی قسم کی رد و بدل کا حق بھی آپ کو نہیں دوں گا وہ چلے گئے پھر نہیں آئے چچا جان اگر آپ کے پاس پہنچے ہو انہوں نے آپ کو کوئی رپورٹ پہنچائی ہو تو ازارہ کرم اپنے پاکستانی بھتیجے کو اس سے ضرور مطلع فرما دیں میں وہ تین سو روپے خرچ کر چکا ہوں اگر آپ واپس لینا چاہیں تو میں ایک روپیہ مہوار کے حساب سے ادا کروں گا امید ہے کہ آپ اپنی آزادیوں سمیت خوش و خرم ہوں گے حاجرہ مسور نے اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے منٹو پر لکھے گئے اپنے خاکے میں لکھا ہے منٹو صاحب کبھی بھک نہ سکے اور نہ ہی کوئی انہیں کھلے بندوں اپنے حق میں استعمال کر سکا چچا سام کے نام لکھے ہوئے منٹو کے یہ خطوط ان کے مجموعے اوپر نیچے درمیان میں شامل ہیں کائرین کے علم میں ہوگا انکل سیم کی طرح برطانوی حکومت اور انتظامیہ کے لیے جان بل کی استلح استعمال کی جاتی ہے یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے انکل سیم سے پہلے امریکی حکومت اور انتظامیہ کے لیے برادر جناتھن کی استلح استعمال کی جاتی تھی